ٹھیک ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں S بلوک elements کے بارے میں اس کو بھی ہم نے دو پارٹس میں ریوائٹ کیا ہے تو آج اس کا فرسٹ پارٹ ہم سٹڈی کریں گے کل ہم نے دکھا تھا کہ پیوارڈک ٹیبل میں ٹوٹل چار بلوکس ہوتے ہیں S بلوک, P بلوک, D بلوک اور F بلوک یہ جو سٹارٹ والے دو گروپس ہیں یعنی گروپ فرسٹ A اور سیکنڈ A یہ انکلوڈ ہوتے ہیں S بلوک elements میں یہ درمیان والے جو ہیں یہ D بلوک elements ہیں اور 13 سے 18 تک یہ P بلوک elements ہیں اور نیچے جو ہمیں دو لائنز نظر آتی ہیں یہ F بلوک elements ہوتے ہیں ہم نے آج سٹڈی کرنا ہے S بلوک elements کے بارے میں S بلوک elements کیا ہوتے ہیں S بلوک elements وہ ہوتے ہیں جب آپ ان کے electronic configuration کرتے ہیں تو جو ان کے valence electrons ہوتے ہیں وہ S سبشل میں آتے ہیں اس میں انکلوڈ ہوتا ہے پروڈک ٹیبل کا گروپ فرسٹ A جسے ہم کہتے ہیں alkaline metals اور گروپ سیکنڈ A جسے ہم کہتے ہیں alkaline earth metals ان کے outer most electrons S orbital میں آتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے سیریز ہائیڈروجن سے لیکن ہائیڈروجن کی پوزیشن پہ سائنٹسٹ کو objection ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ سائنٹسٹ کو لگتا ہے کہ ہائیڈروجن کی ایکچول پوزیشن یہی ہے جہاں پہ یہ پریزنٹ ہے لیکن کچھ کی مطابق ہائیڈروجن کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ہم similarities کی بات کریں تو جیسے سوڈیم metal ہے فرسٹ گروپ کا element ہے جب اس کی oxidation ہوتی ہے تو یہ سوڈیم oxide بناتا ہے بالکل ایسے ہی ہائیڈروجن کے جب oxidation ہوتے تو وہ بھی oxide بناتے جو کہ water ہوتے سوڈیم جو ہے جب آپ نے اس کی halogenation کروائی ہے تو یہ ہائیڈروجن میں convite ہو گیا اس طرح سے جب ہائیڈروجن کی ہائیڈروجن ہوتی ہے تو وہ بھی ہائیڈروجن بناتا ہے سلفر کے ساتھ reaction کروائے تو سوڈیم sulfide بنا اس طرح ہائیڈروجن کا سلفر کے ساتھ reaction ہوا تو ہائیڈروجن sulfide بن گیا یعنی الکلی metals کی طرح یہ بھی کچھ similar reactions شوک کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو group first کے اندر رکھا جاتا ہے لیکن باقی اس کی کچھ disabilities بھی ہیں آگے ہم position of ہائیڈروجن کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم ان کو دیکھیں گے electronic configuration کی بات کریں تو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ s block elements میں valence electron s sub shell میں آتے ہیں تو لیتھیم کا atomic number 3 ہوتا ہے electronic configuration آپ کریں تو اس کے valence shell میں ایک electron آرہا جو کہ s میں آتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان سب کے اندر جو valence electron آرہے وہ s sub shell میں آرہے یہی وجہ ہوتی ہے ان کو s block element کہنے کی ان کی electron negativity کی values کافی کم ہوتی کیونکہ metals electron کو attract نہیں کرتی بلکہ یہ electron donors ہوتے metals electron positive elements ہوتے تو اس کا size جو ہوتا ہے وہ small ہوتا ہے sodium کی 0.9 ہوتی ہے lithium کی 1 ہوتی ہے اس طرح potassium کی 0.8 to medium کی 0.8 0.7 frenzyum جو ہوتا ہے وہ اس group میں radioactive element ہوتا ہے ان سب کی valence electron میں آپ ایک electron نظر آرہ ہے جب یہ ایک electron donate کریں گے تو ان پہ charge آئے گا جو کہ ان کی common oxidation state ہوتی ہے اس کے بعد electronic configuration group second کے اگر ہم دیکھیں تو beryllium جو ہے s sub shell میں آرہے group 1 کے elements تھے ان کے valence shell میں ایک electron آتا تھا جو group second کے elements ہوتے ان کے valence s sub shell کے سائز ڈی رہا ہوتے اور oxidation state کی بات کریں oxidation state ان کی جو کامل ہوتی وہ plus 2 ہوتی ہے کیونکہ valence shell میں موجود 2 electrons یہ donate کر دیتی ہیں یہ بھی beryllium کی electronegativity ہوتی وہ تھوڑی سے ہائی ہوتی ہے وجہ ہوتی ہے کہ small size تو یہ تھے general electronic configuration of group 2 elements next oxides and hydro oxides group 1 کے elements b oxides بناتے ہیں group 2 کے elements b oxides بناتے group 1 جنہیں ہم alkaline metals کہتے ہیں oxides اور جب آپ انہیں oxides کی further hydrolysis کروائیں گے تو hydro oxides یعنی basis میں convert ہو جاتے ہیں جو alkaline earth metals ہیں ان کا characteristic flame color بھی ہوتا ہے جو ان metals کو identify کرنے کے لئے بھی use کیا جاتا ہے تو lithium کی آپ oxidation کروائی lithium oxides بن گیا sodium کے کروائی تو sodium oxides بنے گا oxides بھی further 2 3 طرح ہوتے جو per oxides ہوتے ان میں ہوتی ہے minus 1 اور super oxides ہوتے ان میں ہوتی ہے minus 1 by 2 تو اس لحاظ سے ان کے oxides تو بن تھے ان کو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 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 پہ minus 1 ہے کہ پہ minus 2 ہے کہ پہ half ہے جب ان oxides کے آپ hydrolysis کرواؤگے تو یہ hydroxides میں convert ہو جائیں گے جیسے lithium oxides lithium hydroxide بن جائے گا sodium sodium hydroxide potassium hydroxide rubidium hydroxide cesium hydroxide یہ basis بھی ہوتے flame killer کی بات کریں تو lithium کیا ہوتا ہے crimson red color flame sodium yellow color potassium lilac rubidium blue red cesium blue francium radio active فرنس oxides and hydroxide group second کی بات کریں تو beryllium oxide بنے جب آپ beryllium oxidation کروا گے magnesium کی کروا گے magnesium oxide calcium oxide calcium oxide and berylium oxides further hydrolysis کروا گے hydroxide base میں convert ہو جائیں berylium hydroxide magnesium hydroxide calcium hydroxide strontium hydroxide and berylium hydroxide flame killer کی بات کریں تو berylium اور magnesium flame killer impart نہیں کرتے یہ بات mcq اس کے لئے important بھی ہے کہ berylium اور magnesium کا flame color نہیں ہوتا باقی calcium کا blue state ہوتا ہے strontium کا blood red crimson and berylium blue color radium اس group radioactive ہوتا ہے اس کے بعد occurrence کی بات کریں تو metals usually reactive which reactive would free form not free free form you نہیں ملتی پھر کس form میں ملتی ہے ہی آپ کو combine state میں ملتے metal usually دو طرح کی ہوتی ہیں reactive اور کچھ comparative less reactive alkyl metals بہت reactive metals ہوتی ہیں تو اس لئے free form میں تو یہ chan ملیں گے ہم next دیکھتے ہیں تو ان میں جو sodium اور potassium ہیں یہ کافی abundant nature کے اندر lithium اور rubidium less abundant ہے کم مقدار بھی پارے جاتے cesium اور frenzyum cesium less radioactive alemnt cesium potassium salt deposits کے اندر آپ کو تھوڑی بہت concentration میں پھر بھی مل جاتے لیکن frenzyum جو ایکٹیو ہے تو نیکلی reaction کے result میں produce ہوتا ہے اس کی half life جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے mcq کے لیے یاد رکھنی 21 minutes ہوتی ہے اور کی بات کے رہے جیسے ابھی ہم نے کہا یہ free form میں exist نہیں کرتے تو پھر کس form میں ملتے ہیں different combine form میں یہ different or spodomine petal light common salt sodium carbon sodium sulfate cryolite boric silvine cardolite felspor تو ان کے فارمولاز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھ نہیں یہ آجاتے sometime directly فارمولا ہی آپ سے پوچھ لیکن alkali metals کے comparison میں تھوڑا سا less reactive ہوتی ہیں کیونکہ ان کے balance shell میں دو electrons ہوتے ہیں اور alkali metal کے آخری shell میں ایک ہی تھا تو ایک electron کو remove کنا زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں دو کو remove کنا bit difficult ہے metals electropositive ہیں لیکن alkali کے comparison میں less ہوتے اکرنس کی بات کریں تو کیلشیم اگنیشیم وغیرہ ارچ کرسٹ میں پائے جاتے سٹرانشیم بیریم جو ہے لور abundance میں ہوتے ہیں کم ہوتے پیریلیم کافی ریئر ہے اور ریڈیم تو بہت ریئر ریسٹ ہے اور ریڈیو ایکٹیف بھی ہے جو یہ نیوکلیر اپائٹائیڈ فرسفورائیڈ تو ان کے فارمولاز بھی اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں اس میں سے بھی ایم سی آ سکتا ہے یہ جو ان اور گین میں منرلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ذرا میمیر بیسٹ ہوتے تو ان کو اچھے طریقے سے کر لیجئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایٹومک ریڈیس کے اب ایٹومک ریڈیس ایٹم کا ریڈیس یعنی نیوکلیس سے بیلنس شیل کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو یوشلی ہم ایٹومک ریڈیس کہتے ہیں اس کی باقی ڈیٹیل ہم دیکھ چکے ہیں تو ایٹومک ریڈیس جو ہے وہ جب آپ موف کرتے ہیں وہ انکریس ہوتا ہے چاہے وہ موف کرتے ہیں چاہے وہ الکلائن ارث میٹل کیونکہ نیچے کی طرف جاتے ہوئے نمبر آف شیل انکریس ہوتے ہیں نمبر آف شیل انکریس ہونے کی وجہ سے ایٹومک ریڈیس ہے وہ انکریس ہوگا اس کے بعد اگر آپ موف کرتے ہیں پیریئیٹس میں تو دیکھیں اب اس کے پاس بھی دو شیل ہیں لیتھی کے پاس بھی اور بیریلیم کے پاس بھی شیل لیکن بیریلیم کا جو نیوکلیر چارج ہے وہ پلاس فور ہے اور جو لیتھی ایم کا پلاس ثری ہے تو جب نیوکلیر چارج پڑتا ہے تو نیوکلیس کی پاور ویلنس الیکٹرون کو کھینچنے کی بڑھ جاتی ہے جسے سائز تھوڑا سے شرنگ کر جاتے تو یہ ہی ریزن ہوتی ہے پیریٹس میں سائز کے ڈگریز ہونے کی تو لیتھی سے بیریلیم کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح سے مگنیشیم کا چھوٹا ہوتا ہے سوڈیم سے and so on آئین کی بات کریں آئین کا ریڈیس جیسے لیتھی اور لیتھی آئین تو آئین چھو کیٹائین ہوتے ہیں اور میٹرز یوزولی کیٹائین سی بناتی ہیں کیٹائین کا ریڈیس ہمیشہ پیرنٹ ایٹم سے چھوٹا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ لیتھی ایونیزیشن انرڈی ویلنس شیل سے الیکٹرون کو ریموف کروانے کے لیے جو انرڈی ہم دیتے ہیں اسے بولتے ایونیزیشن انرڈی اب الکیلی میٹلز کے ویلنس شیل میں ایک ہی الیکٹرون ہوتا تو ان کے جس جو ہوتی وہ فرسٹ ایونیزیشن انرڈی ریقوائر ہوتی اور جو آپ کے پاس ہوتے ہیں سیکنڈ گروپ کے ایلیمنٹ ان کے آخری شیل میں ٹو الیکٹرون ہوتے ہیں اور دوسری بات کہ جب آپ پیریئیڈ میں موف کرتے ہیں تو نیوکلئر چارج انکریز ہوتا ہے اب فور ایک سمبھل آپ کے پاس سوڈیم اور مگنیشن میں سوڈیم کا اٹومک نمبر 11 ہے اور مگنیشن کا 12 ہے دونوں کی پاس نمبر آف شیل ایک لیکن سوڈیم پہ نیوکلئر چارج پلس 11 ہوگا اور مگنیشن پہ 12 تو مگنیشن کی ویلنس الیکٹرون کو کھینچنے کی پاور زیادہ ہوگی تو الیکٹرون کی ریمو زیادہ ہوتی ہے وہ اس لیے کہ first جو الیکٹرون تھا وہ تو الکلی میٹل نے خود کو سٹیبل کرنے کے لیے الیکٹرون کنفیگریشن کو سٹیبل کرنے کے لیے لیکن ایک الیکٹرون ریمو کرنے کے بعد وہ نوبل گیسز کے الیکٹرون کنفیگریشن اٹیند کر چکا ہوگا اگر وہ الکلی میٹل ہے کیونکہ الکلی میٹل کے آخری شیل میں ایک الیکٹرون تھا وہ آپ نے ریمو کر دیا اس نے نوبل گیسز کے الیکٹرون کنفیگریشن اٹیند کر لے اب اس کے بعد اگر آپ الیکٹرون نکالنا چاہوگے تو مطلب یہ کہ آپ ایک سٹیبل کنفیگریشن میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں تو ایک الیکٹرون کو ریموف کرنے کے بعد دوسرا بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے یعنی الکلائن ارث میٹل میں فرسٹ آئونیزیشن انرچی کم ہوتی ہے سیکنڈ فرسٹ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے لیکن الکلی میٹل کی اگر آپ سیکنڈ آئونیزیشن انرچی دیکھیں تو اس کے مقابلے میں آئونیزیشن انرچی کم ہوتی ہے اگر ہم اس کا ٹرینڈ دیکھیں تو اوپر سے نیچے آتے ہوئے اٹومک سائز انکریز ہوتا ہے اٹومک سائز انکریز ہونے سے جو الیکٹرون کا ریموول ہے وہ ازی ہو جاتا ہے جس سے آئونیزیشن انرچی ڈیکریز ہو جاتی ہے تو گروپس میں آئونیزیشن انرچی ڈیکریز ہوتی ہے اور پیریٹ میں انکریز ہوتی ہے اور پیریٹ میں انکریز ہونے کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ جو سائز ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کیوں جو الیکٹرون کو ریموف کرتے ہیں سٹیبل الیکٹرونی کنفیگریشن کو گین کرنے کے لئے سیزیم جو ہے سیزیم فوٹو الیکٹرک سیلز میں بھی یوس ہوتا ہے کیونکہ سیزیم کا ایٹومک سائز بڑا ہوتا ہے الیکٹرون کا ریموفل جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کو فوٹو الیکٹرک سیلز میں یوس کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا کمپیریزن ہے ان کی ایونیزیشن انرڈیز کا تو یہ ہیں الکلی میٹل ان کی فرسٹ ایونیزیشن انرڈی اور ان کی سیکنڈ ایونیزیشن انرڈی دیکھیں الکلی میٹل کی آخر شیل میں ایک الیکٹرون تھا یہ الیکٹرون ہم نے دے دیا لو انرڈی کے ساتھ لیکن اگر سیکنڈ نکال ہوگے تو آپ ایک سٹیبل کنفیگریشن میں سے الیکٹرون کو ریموف کرو گے تو بہت زیادہ انرڈی آپ دینا پڑے گی لائک اگر آپ لیتھی میں سے سیکنڈ الیکٹرون نکال لوگ تو سیونٹی ہنڈرڈ کلو جاول سپور مول انرڈی آپ دینا پڑے گی اگر ہم بات کریں الکلائن ارث میٹلز کی تو ان کی فرسٹ آئیونیزیشن انرڈی کم ہوتی ہے سیکنڈ فرسٹ کے مقابلے میں ہائی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتی کیونکہ دو الیکٹرون وہ ریموف کرنا چاہتے ہیں سٹیبل کنفیگریشن میں سیاب کریں گے اس کے بعد ہائی ڈریشن انرڈی کہ جب ایک آئین وارڈر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اس انٹریکشن کے ریزارٹ میں جو انرڈی ریلیز ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ہائیڈریشن انرڈی پہلے آپ کے پاس میٹل آئین تھا جب آپ اس ہائیڈریشن انرڈی اور یہ نیگٹی ویلیو ہوتی ہے جیسے یہ آپ کے پاس سوڈیم سوڈیم کو جب ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس کے ریزارٹ میں جو انرڈی ریلیز ہوگی وہ اس کے ہائیڈریشن انرڈی ہوگی ہائیڈریشن انرڈی جو ہے وہ سائز آف کٹائن کے انورس لی پروپورشن ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سائز بڑا ہوتا جائے گا ہائیڈریشن انرڈی اتنی کم ہوتی جائے جائے گی جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو سوڈی انرڈیم کا سائز ہوتا ہے وہ سب سی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ہائیڈریشن انرڈی میکسیم ہوتی ہے اور آپ کے پاس جو فرنسیم ہے اس کا سائز لارجیسٹ ہوتا ہے تو پھر ہائیڈریشن انرڈی کم ہو جاتی ہے ہائیڈریشن انرڈی یہاں پہ کمپیریسن آپ بتا بھی دیا ہے کہ لیتھیم جو ہے اس کی ہوتی ہے مائنس 519 کیلو جاؤلس پر مول اس طرح سے جو سوڈیم ہے اس کی مائنس 406 پورٹاشیم کی مائنس 3 2 2 تو جیسے جیسے آپ اوپر سے نیچے آرہے ہیں ان کی جو ہائیڈریشن انرڈی سے وہ کم ہو رہی ہے کیونکہ سائز انکریز ہو رہا ہے اور سیم یہی والا کام جب اوکسیڈیشن ہوتی ہے اوکسیڈیشن کا مطلب loss of الیکٹرون جب اوکسیڈیشن ہوتی ہے تو وہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کا کام کروانے والا تو ریڈیوسنگ ایجنٹ وہ سپیشیس ہوتی ہے جو دوسروں کو ریڈیوز کرواتے ہیں دوسروں کو ریڈیوز کرواتے ہیں تو خود کیا ہوتے ہیں خود آکسیڈائز ہوتے ہیں اور میٹلز کے اندر یہ تینڈینسی ہوتی ہے خود آکسیڈائز ہونے والے تو اس لئے یہ اچھے ریڈیوزنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ بات آپ نے الیکٹرو کیمیکل سیریز میں بڑھی تھی کہ جو لیتھیم ہوتا ہے یہ سٹرانگ گیسٹ ریڈیوزنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس بات کا اندازہ آپ کو الیکٹرو اور پوٹینشل دیکھیں ہوتا ہے الیکٹرو کیمیکل سیریز دیکھیں ہوتا ہے تو میٹلز جو ہے وہ ساری ہی ویسے ریڈیوزنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ریڈیوزنگ ایجنٹس کیونکہ ان کی اپنی آکسیڈیشن ہو سکتے ہیں تو کمپیر کریں الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کو تو ان میں جو الکلی میٹلز ہیں وہ کمپیرٹیوز زیادہ ایکسیلنٹ ریڈیوزنگ ایجنٹس ہوتے ہیں اس کمپیرٹو الکلائن ارث میٹلز ہوتے الکلائن ارث میٹلز والے بھی ہیں لیکن الکلی میٹلز کے مقابلے میں سرہ ویکر مرٹیلک انڈ الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر کی بات کریں تو مرٹیلک کریکٹر کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرو پوزیٹیو نیچر الیکٹرو پوزیٹیو نیچر کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرون دے کے پوزیٹیو بننے کی ابیلیٹی یا صلاحیت تو جیسے جیسے آپ پیولک تیبل میں موف کرتے ہیں گروپس کے اندر اوپر سے نیچے سائز انکریز ہوتا ہے الیکٹرون کا ریموول آسان ہو جاتا ہے یعنی الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر بڑھتا ہے الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر بڑھنے کا مطلب ہے مرٹیلک کریکٹر بڑھتا ہے تو مرٹیلک کریکٹر جو ہوتے الکلی میٹلز کا وہ ڈاؤن دا گروپ انکریز ہوتا ہے کیونکہ ایٹومک سائز انکریز ہوتا ہے الکلی میٹلز بھی الیکٹرو پوزیٹیو ہوتے ہیں الکلائن ارث میٹلز بھی ہوتے ہیں لیکن الکلی میٹلز جو ہے زیادہ مٹیلک ہیں کیونکہ ویلنس شیل میں ایک ہی الیکٹرون ہے جس کا ریموول اسی ہے الکلائن ارث کے مقابلے میں دو ہوتے ہیں ویلنس شیل میں الیکٹرون تو ان کو دو الیکٹرون کو ریموف کرنے کے لئے تھوڑی سی انرڈی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں اس لئے یہ الکلی کے مقابلے میں لیسٹ رییکٹیو ہوتے ہیں جنرل الیکٹرونی کنفیگریشن جو الکلی میٹلز کی ہوتی ہے وہ نیس ون ہوتی ہے یعنی ویلنس شیل میں جو سب شیل ہوتے ہیں اس کے اندر ایک الیکٹرون ہوتا ہے جب وہ ایک الیکٹرون نکلتا ہے تو ان پہ چار جاتا ہے ایم پلیس پیریٹس کے اندر جو الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر ہے وہ ڈگریز ہوتا ہے اور ڈگریز ہونے کی ریزن رہی ہوتی ہے کہ سائز ڈگریز ہوتا ہے سائز ڈگریز ہوتا ہے تو الیکٹرون کا ریموول مشکل ہو جاتا ہے اس لئے پھر مٹیلک یا الیکٹرو پوزیٹیو کریکٹر جو ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مٹیلک کریکٹر جو ہے وہ آئیونیزیشن انرچی کے انورسلی پروپورچنل ہوتا ہے جب آئیونیزیشن انرچیز زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الیکٹرون ریموف کرنا مشکل ہو رہا ہے جب الیکٹرون ریموف کرنا مشکل ہو گا تو آبیسلی مٹیلک کریکٹر جو ہے وہ کم ہو گا میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ کی بات کریں تو الکلی میٹلز کے بھی اور الکلائن ارت میٹل کے بھی میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ ڈاؤن دا گروپ جو ہوتے ہیں وہ ڈکریز ہوتے ہیں ڈکریز ہونے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈاؤن دا گروپ موف کرتے ہیں تو ان کا سائز انکریز ہوتا ہے جس سے انٹر اٹومک جو اٹریکشن ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں جس سے ان کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ ڈکریز ہوتے ہیں تو جو الکلی میٹلز ہیں ان کا تو ٹرنڈ ایک ریگولر ہوتے ہیں کہ ڈاؤن دا گروپ جاتے ہو جو ہیں وہ ڈکریز ہوتے ہیں لیکن جو آپ کے پاس الکلائن ارت میٹلز ہیں ان کا ٹرنڈ زیادہ ایبنورمل ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مائن میں رکھنا ہے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ اٹومک سائز کے انورسلی پر اپورشنل ہوتے ہیں تو جیسے جیسے آپ اوپر سے نیچے آتی اٹومک سائز بڑھتا ہے اس لیے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ ڈکریز ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں اگر ایک میٹل کا نون میٹل کے ساتھ بانڈ ہو تو وہ آئونک ہوتا ہے کیونکہ میٹل الیکٹرون ڈانر ہوتے ہیں اور نون میٹل ایکسیپٹر ہوتے ہیں تو آئونک بانڈ بن جاتا ہے ٹرانسفر آف الیکٹرون سے اگر دونوں نون میٹل ہیں تو کوویلنٹ بنتا ہے میٹل اور میٹل ہیں تو پھر مٹیلک بانڈ بنتا ہے فرینزیم ایسی آپ کے پاس میٹل ہے جو کہ لیکویڈ سٹیٹ میں ایکسیسٹ کرتی ہے اس کی بات ہے دنسٹی کی بات کریں تو ڈاؤن دا گروپ چاہتے ہیں جب آپ موو کرتے ہیں پیوڈک ٹیبل کے اندر تو دنسٹی انکریز ہوتی ہے وہ اس لیے انکریز ہوتی ہے کہ میس انکریز ہوتا ہے دنسٹی ہوتی ہے میس بائی وولیوم تو جب میس بڑھے گا تو دنسٹی بھی بڑھے گے لیکن یہاں پہ بھی کچھ اپنورمل بیہیوئرز ہوتے ہیں کہ جو پوٹاشیوم ہوتا ہے یہ لائٹر ہوتا ہے لیس دینسر ہوتا ہے دنس سوٹیوم تو اس کی ریزن یہ بائیت آئی جاتی ہے کہ یہاں پہ سائز جو ہے وہ اپنورملی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے سائز پوٹاشیوم کا جب بڑھے گا تو دنسٹی میس بائی وولیوم ہے وولیوم زیادہ ہو جائے گا تو پھر دنسٹی کام ہو جائے گی اس طرح سے ایک ایکسپشن آپ کو نیکسٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کیلشیوم جو ہے وہ لیس ٹینسر ہے مگنیشیوم کے نسبت اگر ہم اپنے ٹینڈ کے مطابق دیکھیں تو کیلشیوم کو زیادہ ڈینسر ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ بھی دی آربیٹل کی انوالفمنٹ کی وجہ سے کیلشیوم جو ہے وہ لیس ڈینسر ہو جاتا ہے تو یہ اپنورملیٹی اس اچھے طریقے سے مائن میں رکھیے گا الکلی میٹلز کی دنسٹی کم ہوتی ہے الکلائن ارث میٹل کے مقابلے میں کیونکہ الکلی میٹلز سے زیادہ محس ہوتا ہے الکلائن ارث میٹلز کا تو محس بڑھنے سے الکلائن ارث میٹلز کے ڈینسٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے فلیم کلریشن جو ہے الکلی اور الکلائن ارث میٹل سپیسیفک ریکٹورسٹک فلیم جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں بود گروپ شو فلیم کلریشن اور فلیم کلریشن کے سرح سے شو یہ کرتے ہیں کہ میٹل کو جب آپ ہیٹ دیتے ہیں اس کے الیکٹرون ایکسائٹ ہوتے ہیں ایکسائٹ ہوگے وہ ہائر انرڈی لیول میں جمپ کر جاتے ہیں جب وہی الیکٹرون ڈی ایکسائٹ ہوگے اوریجنل سٹیٹ میں واپس آتے ہیں تو وہ ایک سپیسیفک ویولیند کی جو لائٹ ہوتے ہیں اس کو ریڈیئٹ کرتے ہیں جو کہ ان کو کلر آدیتا ہے جیسے لیتھیم کا کلر ہوتا ہے کرنسن ریڈ سوڈیم کا گولڈن جیلو پورٹاشیم کا پیل وائلٹ رویڈیم کا پرپل سیزیم کا سکائی بلو یہ کلرز ہم اوپر بھی دیکھ چکے ہیں اور جو آپ کے پاس فرنسیم ہوتا ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے وہ فلیم کلر امپارٹ نہیں کرتا الگلائن ارت کی بات کریں تو اس میں بیریلیم اور مگنیشیم کا فلیم کلر نہیں ہوتا باقی جو ہیں درمیان والے ایلیمنٹس کیلشیم سٹرانشیم بیریم اور ریڈیم ان کے فلیم کلرز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنے مائن میں رکھنے کچھ جنرل کیمیکل پروپرٹیز کی بات کریں تو وارٹر کے ساتھ رییکشن اوپر بھی ہم نے کہا کہ جب میٹل وارٹر کے ساتھ رییکشن کرتی ہے تو ہائیٹرو آکسائیڈ بنتے ہیں ساتھ ہائیڈروجن گیس ایوالف ہوتی ہے جیسے لیتھیم کی آپ نے ہائیڈرولیسز کروائی تو ہائیٹرو آکسائیڈ بن گئے سوڈیم کی کروائی تو اب اس ہائیڈرو آکسائیڈ فارمیشن میں سیزیم جو ہے سیزیم ہائیڈرول آکسائیڈ ایک سٹرونگیس بیس ہے لیکن جو ہائیڈرو آکسائیڈ ہے وہ ویکس بیس ہے کہ یہ آسانی سے دیسوسیے سے نہیں ہوگا لیتھیم ہائیڈرو آکسائیڈ ہے جبکہ باقے جو اس گروپ کے ہائیڈر آکسائٹس ہیں ان کی جسوسییشن آسان ہوتے وہ ایزیلی ہائیڈر آکسل ریموف کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ زیادہ سٹرانگ بیسیس ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں ان کا ایئر کے ساتھ تو ایئر کے ساتھ آکسیجن کے ساتھ یا نائٹروجن کے ساتھ ایئر کیا ہے گیسیس کا ایک مکسٹر ہے تو ڈیفرنٹ گیسیس کے ساتھ ہم اس کا رییکشن دیکھیں گے سب سے پہلے آکسیجن کے ساتھ تو میٹل کا جب آکسیجن کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے تو میٹل آکسائٹ بنتا ہے اب اگر تو آپ کے پاس میٹل آکسائٹ اس طرح سے بن رہا ہے کہ سائٹ پہ میٹل کے ایٹم آٹیچ ہے اور درمیان میں آکسیجن ہے تو یہ ہوتے ہیں نارمل آکسائٹ کیونکہ یہاں پہ آکسیجن کے آکسیڈیشن سٹیٹ اگر آپ دیکھیں تو مائنس 2 بنے گی کیونکہ میٹل پلس 1 یہ اور پلس 1 یہ تو پلس 2 مائنس 2 یہ آپ کا کمپاؤنڈ نیوٹرل ہو گیا اگر ہم بات کریں پر آکسائٹ کی تو وہاں پہ جو ہے تھوڑا سا چینج ہو جاتی ہے بانڈنگ نیچر ان کے کہ آپ کے پاس سینٹر میں دونوں آکسیجن ہوتے ہیں اور ایک سائٹ پہ میٹل کا ایٹم آٹیچ ہے اور دوسری سائٹ پہ اس آکسیجن کے ساتھ بھی میٹل کا ایٹم آٹیچ ہے یہاں پہ آکسیڈیشن سٹیٹ مائنس 1 ہو جاتی ہے انہیں بولتے ہیں پر آکسائٹ اس طرح سے سوپر آکسائٹ میں انٹریکشن سارا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آکسیجن آکسیجن کا انٹریکشن ہوتا ہے یہاں پہ بانڈ ہوتا ہے ساتھ میں اس آکسیجن کے اوپر ہوتا ہے نیگیٹیو چارج جو کہ الیکٹرسٹیٹک انٹریکشن کچھو میٹل کے ساتھ چڑھتا ہے اس سے جو آکسائٹ بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں سوپر آکسائٹ کیونکہ یہاں ایک میٹل ایٹم کے ساتھ دو آکسیجن آٹیچ ہے تو یہاں پہ آکسیجن سٹیٹ بنے گی مائنس ون بائی ٹو کیونکہ میٹل کی ہوتی ہے پلیس ون الکلی میٹل اگر گروپ ون کے ایلیمنٹس ہیں تو ان کے ویلنس چیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے جب یہ ایک الیکٹرون دیں گے تو ان کے آکسیجن سٹیٹ ہوگی پلیس ون اب اس کو کمپنسیٹ کرے گا مائنس ون لیکن وہ مائنس ون دو آکسیجن کا ہوگا تو اس میں ایک آکسیجن کا پارٹ جو بنے گا وہ بنے گا مائنس ون بائی ٹو تو آکسیجن نارمل مائنس ٹو پر آکسیجن مائنس ون سپر آکسیجن میں مائنس ون بائی ٹو واقعی جو لیتھیم وہ پریپریبی لی بناتا ہے نارمل آکسیجن سوڈیم جو ہے وہ بناتا ہے پر آکسیجن اور پوٹاشیم رو بیڈیم سی ایسیم کے یوشیول جو آکسیجن ہوتے ہیں وہ سوپر آکسائٹس ہوتے ہیں کیونکہ جو سمال کے ٹائن ہیں وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے سمال اینائن کے ساتھ جیسے لیتھیم سمال کے ٹائن ہے اور آکسائٹ نارمل والا یہ سمال اینائن ہے باقیوں کے مقابلے میں اس طرح سے جو سوٹیم ہے یہ پر آکسائٹ اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے اور پر آکسائٹ کا بھی نارمل آکسائٹ سے بڑا ہوتا ہے اور سوپر آکسائٹ تو جونکہ آئین ہوتا ہے تو اس کا اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر جو لارچر کٹائنز ہیں وہ سوپر آکسائٹ بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نائٹروجن کی بات کریں تو ایئر کے اندر سیکنڈ گیس ہم نے نائٹروجن لیا نائٹروجن کے ساتھ بھی ساری میٹل رییکشن نہیں کرتی فرسٹ گروپ میں سے صرف لیتھیم ہے جو کہ نائٹروجن کے ساتھ رییکشن کر کے نائٹرائٹ بناتا ہے اب نائٹروجن جو ہے وہ تین بانٹس بناتا ہے ایٹرائٹائن کیونکہ نائٹروجن کے ویلنس شیل میں ہوتے ہیں فائیو الیکٹرون اس کا ایٹرومک نمبر نائٹروجن کا سیون ہوتا ہے فرسٹ میں ٹو اگلے میں فائیو تو ٹری الیکٹرون مزید یہ گین کرتا ہے تو اس لحاظ سے یہ تین بانٹس بناتا ہے تو تین میٹل ایٹم سائیمرڈین اس لئے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ لیتھیم نائٹرائٹ اس گروپ میں سے صرف لیتھیم نائٹرائٹ بناتا ہے کیونکہ نائٹرائٹ بھی ایک سمال این ہے اور لیتھیم بھی سمال کیٹائن ہے تو سمال سمال کے ساتھ زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں سولوبیلیٹی ان لیکویڈ امونیا یہ اکثر انٹرویوز میں ویسے پوچھا جاتے ہیں کہ اگر آپ میٹل لے کے اس کو ڈیزولف کروا دیتے ہیں لیکویڈ امونیا کے اندر تو دی بلو کلریشن جو ہے وہ اپیئر ہوتی ہے اس کے اندر کیمیسٹری کیا ہے کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ میٹل لے کے آپ کے پاس کچھ نمبروں مولز ہوتے ہیں وہ امونیا کے ہوتے ہیں ایکس وائے آپ انہیں کنسیڈر کر لیں تو جب آپ اس میٹل کو ڈالتے ہو امونیا کے اندر سولوبیل کرواتے ہو ہوتا یہ ہے کہ میٹل کی جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ریموف ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ انرڈی کو ایبزاوب کرے گا جب جب انرڈی ابزاوب ہوگی تو الیکٹرونز وہ اچکٹ ہو جائے گا اینجزرین انرڈی اس کو مل جائے گی تو یہ جو آپ کے پاس کٹائن بنتا ہے یہ بھی سرواؤنٹ کر لیتا ہے اس کو جو امونیا پرے مولیکیون ہوتے ہیں اور جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ بھی امونیا کو سرواؤنٹ کر لیتے ہیں اسے بول دیں امونی اٹڈڈ سولویٹڈ الیکٹرونز تو اس وجہ سے جب الیکٹرونز جو ہے اس میں سے ریموو ہوتے ہیں ہائر شیل میں جمپ کرتے ہیں انرڈی کو ایبزاپ کرتے ہیں جو سپیشل فوٹون ہو ایبزاپ کرتے ہیں وہ ریڈ ٹریچن آف سپیکٹرم میں آتے ہیں اور ریڈ کا جو آلچرنیٹ کلر ہوتے ہیں وہ بلو ہوتا ہے تو اس لئے یہ سولیشن آپ کو ڈیپ بلو کلر میں نظر آتا ہے بڑی ایزی سی کیمسٹری ہے کہ میٹل میں سے الیکٹرون ریموو ہو جاتے ہیں وہ الیکٹرون بھی آمونیا کو سٹراؤن کر لیتے ہیں میٹل کا کیٹائن بچتا ہے وہ کیٹائن بھی آمونیا کو سٹراؤن کر لیتا ہے تو اس طرح سے یہ سولیشن ہو جاتی ہے یہ سٹرانگلی ریڈیوسنگ ہوتے ہیں دیو تو پریزنس آف آمونیٹڈ الیکٹرون کیونکہ الیکٹرون چونکہ پریزنٹ ہیں تو یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کے رول پلے کر سکتے ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹ اسے ابھی ہم نے اوپر بھی کہا تھا کہ دوسروں کو ریڈیوس کروائیں یہ خود آکسیڈیشن ہوں گی تو اگر یہ الیکٹرون یہاں سے دے دیں تو یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کا رول پلے کر سکتے ہیں اور آرگینک کیمسٹری کے اندر کافی زدہ جگہ پہ اس کو ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر یوز کیا ہمیں چاہتے ہیں سپیشل ٹرم یوز ہوتی ہے بیک ریڈکشن یہاں پہ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہائیڈروجن کے ساتھ تو ہائیڈروجن کے ساتھ جب رییکشن ہوتا ہے میٹل کا تو ہائیڈرائٹس کی فارمیشن ہوتی ہے اب ہائیڈروجن